اجید گوتم جی ایک بڑا اہم سوال ہے آج بہوجن سماج بابا صاحب کے بنا اپنے آپ کو بڑا ادھورہ سا محسوس کرتا ہے وہ کون سے کار رہے ہیں اگر بابا صاحب اپنے جیون کال کے اندر پانس دس سال اور جی جاتے تو وہ کون سے کام ادھورے تھے جو بابا صاحب کے رہتے پورے ہو جاتے دیکھیں یہ بھی سوال آپ نے بڑا بہت ہی گمبیر سوال پوچھا آپ نے کیونکہ یہ جو منوبادی سوچ ہے صدیوں سے اس منوبادی سوچ کے تحت یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر اشورواد پکھانڈواد یہ سب چیزیں چلی آرہی سے صدیوں سے بابا صاحب ڈاٹر میڈگا نے جب جب تین ہی انہوں نے ہمارے کو منتر دیے سوال پہلی تو باز ہیں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ایجیوکیشن دے دی اور ایجیوکیشن کے بعد لہاغ بننے کے لیے پہلے لہاغ بننے کے لیے ایجیوکیشن دی اس کے بعد انہوں نے بولا جنائیٹ ان ایجیوٹیت اکٹھے ہوئیے وہ کتھے اور بہت ہم اپنے دکھاروں کو لیایں سوال کریں some کریں اب سوال اس کے بعد سوال پر ایجیوکیشن بھی آگیے سوال پاس لیکن اکٹھے ہم کیسے ہوں اکٹھے ہونے کے لیے ڈاٹر ایمیڈ کیا نے بدھ دیزم کو پنایا تھا دیکھیں جی میں بات بتا دینا چاہوں گا کہ بابا صاحب ڈاٹر ایمیڈ کیا نے بدھ دیزم کو اس لیے پنایا تھا کہ ہمارے دیش کا ایک درم ہوگا چلانے والا ایک ہوگا سب کے سب اگر جی لوگ بدھ دیزم کو پناہ لیں گے تو ہمارے میں یونٹی بنیں گی اور یونٹی بنیں گی ہمارے میں طاقت آئے گی اس لیے بابا صاحب نے پانچ لاکھ لوگوں کے ساتھ چودہ اکتوبر انیس سو چپن کو وہاں پر ناک پر کے اندر بدھ دیزم کو پنایا تھا لیکن بد قسمت سے میں بتا دینا چاہوں کہ صاحب کانشیرہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے وہ دو جار پانچ کے اندر پانچ کروڑ لوگوں کے ساتھ بدھ دیزم کو پناہنے والے تھے یہ ان کی بہت بھلی سوچ تھی اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے صاحب کانشیرہ ان کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا ان کی سوچ کیا تھی تو میرے کو کئی دفعہ ان باتوں کے اوپر بہت میرے کو میرا مند دکھی ہوتا ہے کہ انہیں مہاں پرسنے جیندگی لگا کر ہمارے سماج کو لیکن میرا سماج آج بھی بولتا دیتا ہے کہ میں بابا صاحب کو ماننے والا ہوں کہہ تو دیتا ہے میں بابا صاحب کا پھگت ہوں لیکن کسی نیازتہ بابا صاحب کا انہائی نہیں بنا یہ پھگت ہی بنے ہے ماننے والے بنے لیکن بابا صاحب کی بتاوی کوئی باتوں پر نہیں چلے اور بابا صاحب میرے گھر کی بات کہ انہوں نے آج تک نہیں مانا اور آج میں اس موقع پر بتا دینا چاہوں گا بابا صاحب کے کریکٹر پر دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں اٹھا سکتے اور اس کے بعد صاحب کانشی نام کے کریکٹر پر دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد ہمارے مہا پرسنے دل کا سویدان لکھا ہے جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور اور صورت سویدان ہے اور اگر میرا سماج کے لوگ میں اپنے سماج کے لوگ کے ساتھ ساتھ دوسرے سماج کے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیے آپ اس مہا پرس کے ان تینوں مہا پرس کے سوچ کو بچاروں کو جیب ان میں آپ لوگ کو اتاریے جس میں پائی چاہ رہا ہے مانتا وعد ہے اور اسی کے ساتھ ہی آج دنیا کے اندر اس بات کو بڑا گرب کیا جاتا ہے کہ دے کا جو سویدان بنایا گیا ہے جے اس کے مقابلے میں کوئی سمجھا نہیں ہے اور اس میں جے ان کو میں نے تو تین سلنڈر بولیا اسی جن کے پہلی بات ہے کہ بابا صاحب ڈاکٹر میرگر کا سوچ نمبر ون سلنڈر اور نمبر دو سلنڈر سوابکانشی رام کا سنگرش اور ان کی سوت نمبر تیسرا سلنڈر ہے دیش کا سوابیدان اب آپ جے بتائیے جو بھی لوگ جو بھی ساتھی مارے ان اوکسیزن کے تین سلنڈروں کو اپنے جیون میں لے لیں گے وہ جندگی میں کبھی مار کھانے والے نہیں ہیں اور جو لوگ ان کے بچاروں سے الگ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو آگے بڑھنے بڑھا نہیں سکتی اور آج میں جے اس موقع پر میں بتا دوں عجیت گوتم آپ کے بیچ میں ہے دنیا کی کوئی طاقت عجیت گوتم کو ڈر پہ شرجنتر کسی بھی طرح اس کو کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ ڈاکٹر میرگر کا میرے اندر ایک بہت بڑی آکسیزن ہے ساکانشی رام کی آکسیزن ہے پھر دے کے سویدان کی آکسیزن ہے اور آج میرے اندر کوئی ایسی چیز نے سومر کے اندر بھی میں بہت پوری طاقت کے ساتھ ان مہا پرشوں کے مشن اور مومنٹ کو جن جن تک پچانے کے لیے میں لگا ہوا ہوں اور میں یہ پلیج لی ہوئی ہے اے بابا صاحب ساکانشی رام میرا آخری جو سانس ہے وہ بھی آپ کے مشن اور مومنٹ کو جن جن تک پچانے میں وہ لگے گا اور میں کبھی زندگی میں کبھی بھی یہ بہانے والی میں کتنا بھی بمار پر تقریف ہو جائے جب تک چلتا رہوں گا آپ کے ساتھ گھداری نہیں کروں گا آپ کے ساتھ نارک بازی نہیں کروں گا بہانے والی نہیں کروں گا جب بلکل ہی رہ جاؤں گا تو یہ بابا صاحب مواب کرنا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا آپ تھے ہمارے ساتھ عجید گوتم صاحب جنہوں نے اپنا سمپونڈ جیون بہوجن سماج کی پیڑنا اور نئی اڑجا میں بھرنے میں لگا دیا ہے آپ نے ہمارے چینل سے بات کر اس کے لئے بہت بہت دھنے والد صاحب آپ کا چلو میں آج آپ کا بڑا بڑا شکر گزار ہوں پھر کبھی موقع ملے گا آپ کے بیچ میں اسی طرح ہی ہم آتے جائیں گے اور اپنے بچاروں کو جن جن تک پچاؤنے میں ہم آپ کی آپ کا سجوگ بھی لیں گے جب بھی موقع ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم پھر بابا صاحب کے ٹائم ٹائم پر جو ان کے سندیش دے سماج کے لیے وہ بھی آپ کو پچاتے جائیں گے اس کے بعد پھر کبھی موقع ملے گا بابا صاحب کا آخری جو سندیش تھا کتی جولائی انیس سو شپن کا وہ پھر کسی موقع پر آپ کو میں بتاؤں گا آج اتنا ہی بھی بہت ہے آگے پھر دیکھا جائے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے